بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین کرام وہ ملاقات اس وقت ہو چکی ہے جس ملاقات پر ہم سب کی نظریں تھیں کیونکہ پاکستان کے دو بڑے مسائل ہیں ایک جانب معاشی دیوالیہ پن کی دہلیس پر ہے ملک اور وہی دوسری جانب سیاسی ادم استحقام ان دونوں مسائل کے حل کے حوالے سے یہ ملاقات سب سے اہم ترین ہے کیونکہ آرمی چیف اور محمد بن سلمان کی ایک خیمے میں ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں محمد بن سلمان نے کیا کہا معاملات کیا ڈسکس ہوئے اور کن چیزوں پر کنسنسز بلڈ اپ ہوا یہ بہت امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہیں جبکہ دوسری جانب جنیبہ میں اس وقت میدان سک چکا ہے اربو ڈالر امداد لیکن شرط اس وقت صرف امران خان جیسا حکمران ہے کیونکہ وجہ کیا ہے وہ بھی آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں اور اس گورنمنٹ کو کیا چیلنجز ہیں جو امران خان کو نہیں ہونے تھے اور یہ بھی ایک آئے اوپنر ہے جبکہ دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ عدالتی ریلیف تو آل شریف کے لیے ملتا ہی رہتا ہے اور اس میں تو کوئی اب نئی چیز اور نئی بات بھی نہیں ہے تو ایک بڑا حکم بھی جاری ہو چکا ہے اسی سے آغاز کرتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے میں لگا تھا اپنے وی لاغز کا آغاز ایسی مصبت خبروں سے کر رہا ہوں تاکہ عوام کو یہ نہ لگے کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں آل شریف کی زمانتیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں آل شریف کی جائدادیں جو ضبط تھیں ان کے رشتہ داروں کی ان کے سمدھیوں کی وہ واپس بحال ہو رہی ہیں ان کے اکاؤنٹ جو فریز تھے وہ ان فریز ہو رہے ہیں تو یہ تو مصبت خبریں ہیں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہو رہا بڑی محنت ہو رہی ہے ایک اپنی سیاست بچانے کے لیے دوسرا اپنی دولت بچانے کے لیے یہ دو چیزوں کے اوپر سردھڑ کی بازی اس وقت لگی ہوئی ہے اب یہاں پر ایک اور خبر آئی ہے یہ بھی سن لیں اور سردھن لیں اور اپنے پریشانیاں بھول جائیں جو عام عوام کو ہیں ذرا آل شریف کے مسائل اور ان کا حل سنیں لاہور آئی کورٹ نے پنجاب حکومت یعنی کہ پرویز علیہ صاحب کی جو حکومت ہے اسے رمضان شوگر ملز کو نو سی نو اوبجیکشن سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالتی حکم کے باوجود رمضان شوگر ملز کو نو سی جاری نہ کرنے پر درخواست کی سماد جسٹس شاہد کریم نے کی وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے رمضان شوگر ملز کو نو سی کے اجراہ کا حکم دیا لیکن عدالتی حکم کے باوجود نو سی فراہم نہیں کیا گیا درخواست گزار کے وکیل نے مزید کہا کہ رمضان شوگر ملز نے نو سی کے اصول کے لیے تمام شرائط پوری کی لیکن اس کے باوجود سیاسی رنجش کی بنیاد پر نو سی نہیں دیا جا رہا پنجاب حکومت کی جانب سے جواب جوا نہیں کروایا گیا جس پر عدالت نے ڈی جی ایک سائز کو کل جواب سمیت ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا فوری طور پر طلب ہوئے ہیں اور اس سب کے اندر عدالت نے حکم دے رکھا ہے تو نو سی جاری کیوں نہیں ہو رہا یہ ایک بڑی اہم چیز عدالت نے ہائلائٹ کی اور عدالت نے کہا کہ فوری طور پر ظاہری بات ہے نو سی جو ہے وہ جاری کر دیا جائے چیف کی محمد بن سلمان سے ملاقات بہت عام ہے کیونکہ سعودی سفیر آلریڈی سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں کہ ہم مالی امداد تو کریں گے لیکن ہم آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ مالی معاملات میں ٹھیک ہونا آپ کے بس میں نہیں ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن کم سیاسی استحقام لانا تو آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ تو کر کے دکھائیں نا اپنا پارٹ تو کریں ہم تو دوست ملک ہے ہم تو برادر ملک ہے ہم تو آپ کی مصیبت میں مدد کر دیں گے پیکج دے دیں گے اب یہاں پر ایک جانب یہ پیکج ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف اپنے وفد کے امرہ دو روزہ دورے پر سویزر لینڈ کے شہر جنیوہ پہنچ چکے ہیں اور وفد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو وزیر خزانہ اسحاق دار شہری رحمان احسن اقبال اور مریم آرنگزیب شامل ہے اور یہ بیسیکلی اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کے ساتھ بین الاقوامی ایک کانفرنس ہے جس کی یہ بیسیکلی یہاں پر یہاں سے امداد لی جائے گی اور پاکستان کے لیے ہے اور ہم مل کے اس کی میزبانی کر رہے ہیں پاکستان اور یو ایل اور اس ملاقات کے اندر اس کی سائیڈ لائنز پر اسحاق دار کی آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ ملاقات بھی متوقع ہے یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں اب یہاں پر وزیراعظم جو ہے انہوں نے یہاں پر جا کر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کو سولہ اشاریہ تین ارب ڈالر کی ضرورت ہے سہلا متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اس لیے تعمیر نو اور بحالی کے لیے سولہ اشاریہ تین ارب ڈالر کی ہمیں فوری طور پر ضرورت ہے ناظرین اکرام عمران خان اور اس حکومت میں کیا فرق ہے یہ چیز اب بہت سے لوگوں کو سمجھا رہی ہوگی آج اگر عمران خان پاکستان کا وزیراعظم ہوتا جو کہ اس حاکڈار صاحب اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے تو باہر کے ملکوں میں جا کے کہہ دیا بہت دفعہ کہا کہ ہم چور ہیں ہم چور ہیں اس لیے کوئی ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتا تو اگلا جو ڈونر ہے وہ آپ کو امداد دے رہا ہے یا کوئی ملک آپ کے ملک کے اندر ریکنسٹرکشن کے اندر مدد کرنا چاہ رہا ہے اور ایک طرح سے آپ کو ضرورت ہے سولہ عرب ڈالر کی آپ کے اپنے زخائر جو ہیں وہ چار عرب ڈالر ہیں آپ کو سولہ اشاریہ تین عرب ڈالر کا اگر ضرورت ہے تو ایک کمپیٹنٹ لیڈرشپ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے یہ اب بہت سے لوگوں کو سمجھا رہی ہوگی یہاں پہ آج خان ہوتا تو شاید خان کو کہنا بھی نہ پڑتا پہلے ہی پوری دنیا سے لوگ جو ہیں کیونکہ دیکھیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سیلاب متاثرین کے جو ٹینٹ ہیں وہ سیاسی جلسوں میں دنیا کو نظر نہیں آ رہے یو این کو نظر نہیں آ رہے سندھ کے اندر جو کچھ آپ نے کیا آپ حلف اٹھوارے ہیں لوگوں سے امدادی تھیلے دینے سے پہلے کہ ہمیں ووٹ دوگے ورنہ بھوکے مرو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں یہ چیزیں دنیا کو بھی نظر آ رہی ہیں سیلاب متاثرین کی بحالی ضروری ہے اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ انہیں مل بھی جائے لیکن اس پیمانے پر نہیں مل سکتا یہ انٹرنیشنل افیرز کے بھی اور معاشی معاملات کے ایکسپرٹ بھی اس چیز کے اوپر متفق ہے جو اگر عمران خان ہوتا جس پر ٹرسٹ ہے دنیا اسے پسند کرے یا نہ کرے امریکہ اسے پسند کرے یا نہ کرے ویسٹ اسے پسند کرے یا نہ کرے انہیں ایک چیز پتا ہے کہ بندہ ایماندار ہے یہ بندہ کھائے گا کچھ نہیں یہ وہ والی پالیسی نہیں ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں اب یہاں پر آرمی چیف کا جو دورہ ہے سعودی عرب ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس میں ذاتی طور پر وہ آرمی چیف کی ایم بی ایس کے ساتھ ملاقات ہے پہلے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ایم بی ایس کے بھائی جو وزیر دفاع ہیں ان کے ساتھ بھی پھر کچھ ان کے جو ادھر بھی گئے آرمی چیف ان کے ہیڈکوارٹرز کے اندر بھی انہوں نے پھر مدینہ منبرہ بھی گئے نجی دورہ جو تھا جہاں پہ ان کے لئے روزہ رسول کا دروازہ کھولا گیا پھر جو آرمی چیف ہیں ان کے لئے مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تو یہ بڑا منفرد اعزاز ہے اور ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے اور فوج کے سپاہ سالاروں کے ساتھ سعودی عرب کی ایک الگ ہسٹری رہی ہے سعودی عرب بہت زیادہ ریگارڈ بھی کرتا رہا ہے اور سعودی عرب زیادی بات ہے پاکستان کی مدد کے لئے ہمیشہ سامنے آتا ہے اور پاکستان کو ہمیشہ جب جب پاکستان ڈاوہ ڈول ہوئی ہے معیشت وہ ساتھ دیتے ہیں اب ان کے اپنے مطالبات ہیں تو یہ چیز تو آپ نہ سمجھے کہ کوئی اگلا اگلے کا کوئی مطالبہ نہیں اگلے کا بھی اپنا کام ہوتا ہے لیکن کم از کم مدد کر دیتے ہیں اور جو بھی پاکستان کا ملٹری چیف ہے اس کی ہمیشہ سے سعودی عرب کے افدر بے تہا شائزت کی گئی ہے بہت احترام اور اس سے پہلے بھی ریسنٹ ویزٹس دیکھ لیں سیویلین گورنمنٹس جو ہیں ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے وہ اس طرح کے تمام تر معاملات اس طرح کے تمام تر پیکجز وہ صرف اور صرف جو چیف ہوتا ہے اسے ہی کو دیتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کی سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان جو کہ وزیراعظم بھی ہیں سعودی عرب کے ان سے ملاقات ہوئی ہے اور سعودی میڈیا کے مطابق ولی اہد محمد بن سلمان نے سرمائی کیمپ میں پاکستانی آرمی چیف جنرل آسم منیر کا استقبال کیا یہ ان کا ایک ونٹر کیمپ ہے اور جہاں پہ یہ اپنی جو سردیاں ہیں ایک کیمپ سا بنایا ہوئے شاہی لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ بنایا ہوئے اور اس کیمپ کے اندار محمد بن سلمان موجود تھے تو آرمی چیف بھی یہی پر پہنچے اور تصاویر بھی بڑی کینڈیڈ سی ہیں کیونکہ وہ ایک بڑا ٹریڈیشنل قسم کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے وہ کرسیوں والا نہیں وہی پر بیٹھ کر ملاقات ہوئی ہے بڑی کینڈیڈ قسم کی آپ اس ملاقات کو کہہ سکتے ہیں اب اس ملاقات کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محمد بن سلمان نے جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات دی اور جو دو طرفہ تعلقات ہیں جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں وہ مستحکم بنانے پر اتفاق ہوا ملاقات میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور اس سے پہلے آسم منیر چونکہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اور اس سب کے اندر آسم منیر اپنے پہلے سرکاری دورے پر سعودی عرب ہیں جس کے بعد وہ مبتحدہ عرب مارات کا بھی دورہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ بیسیکلی مدینہ منورہ جو ہے وہاں پر یہ ونٹر کیمپ لگتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت یہ فیصلہ کن ہفتہ ہے اور کامران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہ ایک بڑا ڈیسائسیو ویک ہے یہ فیصلہ کن ہفتہ ہے پاکستان فوری ڈیفولٹ کرے گا یا نہیں مگر خبریں اس وقت کچھ حوصلہ آفزاں ہیں جنرل آسم منیر دورہ سعودی عرب انتہائی کامیاب رہا ہے متحدہ عرب مارات دورے حوالے سے بھی یہی ماحول ہے ان دوروں کے نتیجے میں متوقع مدد جنیوہ میں پاکستان آئیم ایف مذاکرات میں مددگار ثابت ہوگی جنیوہ میں سائی لائنز پر جو آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوں گے ان میں اگر یہ دو ممالک ہمیں پہلے کچھ مدد کر دیتے ہیں تو پھر یہ کافی زیادہ پاکستان کے لئے بینیفیشل ہوگا ان مذاکرات کے اندر چیزوں کو آگے لے کے چلنا اور اس سب میں پاکستان تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ ڈیفالٹ سے بچے گا اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے سعودی سفیر جو ہے سعودی امباسیڈر جو ہے نواف سعید المالکی وہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں جس طرح میں نے ابتدائی میں بتایا کہ آپ کے ملک کے اندر ہمیں چاہیے پولیٹیکل سٹیبیلٹی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو میسے ہی سعودی سفیر دے رہے تھے کیا وہ ون آن ون محمد بن سلمان نے آرمی چیف کو دیا اور آرمی چیف نے کیا کمیٹمنٹ کی ہوگی ایس فار ایس پولیٹیکل سٹیبیلٹی یا سیاسی استحکام جو ہے وہ کنسرنڈ ہے کہ اس سوالے سے کیا معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ میرے لیے that is more important کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی استحکام چاہتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کومنٹ سیکشن میں رائے گئی زار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بار